جاولاک مجھے اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے بکوز اے وز اے سن اف جسٹس وعید الدین میرا نام وجیوددین احمد ہے ایک لمبے عرصے میں نے وقالت کی میں ایک ریزنیبل پیریڈ عدلیہ میں میں نے گزارا جبکہ میرا نام جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ون سے چل رہا تھا اب اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے زیاؤلہک مجھے اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے بکوز اے وز اے سن اف جسٹس وعید الدین اور جسٹس وعید الدین کی صورتحال یہ تھی سلوکہ ریلی بھٹو کیس یا بیگام نسرت بھٹو کیس کے اندر ان کا ایک رول تھا جو عیوب خان نے پسند نہیں کیا جب وہ نائنٹین ایٹی ون میں ان کا انتقال ہوا تو نورملی زیاؤلہک جو ہیں وہ عیادت کے لیے جایا گڑتے تھے جو اس قسم کے لوگوں یا کم از کم میسیج دیتے تھے میرے والد کے انتقال پہ نائنٹین ایٹی ون میں زیاؤلہک نے ایسا کچھ نہیں کیا میرا نام چل رہا تھا فور ہائی پوڈ جشپ فور سیوین ایرز because he did not appoint me 18 اگست آر ایٹی ایٹ کو زیاؤلہک اوپر سے گرے 10 ستمبر انیس سو اٹھاسی کو within 3 weeks i took oath as a judge of the high court معاملہ جو ہمارے پاس آیا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم کا مزار جو ہے اس کے گلد ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز بننی شروع ہو گئی یہ کہا گیا کہ اگر تو ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز جو ہیں وہ بننی شروع ہوئیں تو مختلف ایوینیوز سے جو قائد اعظم کا مزار نظر آتا ہے وہ obliterate ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا تو میں نے presiding over a division bench یہ order پاس کیا کہ within one mile of the قائد مزار کوئی بھی دو سٹوری بلڈنگ سے زیادہ کی بلڈنگ نہیں بنے گا رمضان کا زمانہ تھا یہ رپورٹ ہوا کہ جناب اتنا شدید ٹرافک جیم ہوتا ہے کہ ہم وقت کے اوپر اپنے گھر روزے کے لیے بھی نہیں پہنچ سکتے تو دیئر وی پاسٹ آرڈرز جو سگنلز ہیں ان کو ایسے سنکرونائز کیا جائے کہ ایک مرتبہ اگر گاڑی کہیں سے شروع ہو تو اس کو سگنل پر کہیں ٹھہرنا نہ پڑے دوسرا ہم نے یہ کہا کہ یہ جو بسز ہیں ان کا ٹریک الگ بنا دیجئے تاکہ موٹر سائیکلز ہیں رکشاز ہیں کارز ہیں ان کا الگ ٹریک پہ چلیں اور بسز جو ہیں الگ ٹریک پہ چلیں وہ ہو گیا اور ٹرافک پرابلم سیسٹ دین نو ٹائم مجھے کوئی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونے لگا ہے یا ایسا کچھ ٹیپ اوبر ہو جائے گا جو یہ پی سی او کا جو مسئلہ ہے کس کو کتنا پتا تھا میں نہیں کہہ سکتا میرے پاس تقریباً کوئی ساڑھے دس کے گیارہ بجے پچیس جنوری کو ریجسٹرار کا ٹیلی فون آتا ہے کہتا ہے کہ جی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں حلف ہے میں نے کہا کس بات کا حلف ہے نئی اوٹھ دینا چاہتے ہیں آپ لیں گے میں نے کہا میں دیکھوں گا میں نے یہ کہہ کے بند کر دیا تو سید الزمہ صدی کی چیپ جسٹس تھے تو سید الزمہ کے گھر کے اوپر کمال صاحب نے کہا کہ وہاں کٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر سید الزمہ تھے مامون قاضی تھے کمال منصور عالم تھے خلیور رحمان خان تھے سید الزمہ نے کہا کہ مجھے بلایا تھا چیپ آرمی سٹاف نے اور وہ میں حلف دینا چاہتے تھے تو میں نے منع کر دیا ابھی دوسرے ججز ہیں ان سے میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں تو کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے ہائی پورٹ کے جو چیپ جسٹسز ہیں ان سے میں رابطہ کر رہا ہوں تو صرف افتخار چودری سے رابطہ ہوا جو کوئٹہ ہمیں ہیں باقی تیسے سے نہیں ہو رہا ایکچولی دو میٹنگ ہوئی ایک میٹنگ وہ ہوئی جو اس کے مارشل لاؤ لگانے کے فوراں بات ہوئی وہاں پر اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ جو مارشل لاؤ لگا ہے اس کے بارے میں سو موٹو ایکشن لیا جائے یا ریگولر کوئی پیٹیشن داخل کی جائے اس پر ایکشن لیا جائے وہاں پر میں نے اور اور غالباً ایک دو ججز اور تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے پیٹیشن کے داخل ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اب سید الزمان اور جو اس وقت کے سینئے جج تھے انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کی تو انہوں نے کہا بس وہ ٹھیک ہے جب کوئی پیٹیشن فائل ہوگی تو اس وقت ہی دیکھا جائے گا سید زفر علی شاہ کی پیٹیشن آ چکی لیکن غالباً لگی نہیں تھی تو انہوں نے میٹنگ کال کی فل کورٹ میٹنگ اور اس میں یہ ہوا کہ اگر تو پروید مشرف کوئی اپنی عوض دیتا ہے تو وہ لی جائے یا نہ لی جائے تو آئی وز ون آب دی جونیا ججز آب دی کورٹ آئیت ٹائم تو سید الزمان اور میں آمنے سامنے بیٹھیں سمہا ہوئی آسمی کہ آپ کا کیا خیال تو میں نے کہا بھئی میں تو عوض نہیں لوں گا کسی ایک سے بھی کوئی سوال نہیں کیا کسی ایک نے بھی کچھ زبان سے نہیں کہا وہ ایسا ہوا جیسے یہ ہی ہے کہ عوض نہیں لینی اب اس کے بعد کی بات ہے یہ جو پچیس جنوری میں بات کر رہا ہوں تو وہاں یہ فیصلہ ہوا سید الزمان صاحب کے گھر کے اوپر کہ عوض نہیں لینی ہے لیکن ہم وہاں پر کل پانچ لوگ تھے اور چھٹے نہ صرف تم داہر تھے سپریم کورٹ اس وقت تیرہ ججوں کے اوپر مشتمل تھا تو سات رہ گئے چھے ادھر کو ہو گئے صبح کو جب ہم کورٹ پہنچے تو سید الزمان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ان کے گھر کو تو بلوک کر دیا ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں باقی ہم لوگ وہاں موجود تھے بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ پرویز مشرف سید الزمان کو عوض دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہاں پر جو گورنر تھے ائر مارشل داؤت پوٹا غالباً ان کا نام تھا تو انہوں نے اس کے چند روز کے بعد بیان دیا کہ وہ تو میں نے خود پیپرز دیکھے ہیں کہ سید الزمان کو تو عوض دینا نہیں چاہتے تھے لیکن سید الزمان نے ہم سے یہ بتایا کہ میں خود عوض نہیں لیا ون وی اور دی ادر عوض نہیں لی انہوں نے تو باقی سات ججہوں نے لی دیوردی مجوریٹی اب ان میں سے ایک صاحب جسٹس عبد الرحمن جو کہ چیپ جسٹس بے رہ چکے تھے کیپی کے ہائی پورٹ کے انہوں نے مجھے اسی روز بتایا اوٹ ٹیکنگ کے بعد کہ ہم جو آپ نے کیا ہے صحیح تو وہ ہی ہے لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ میری فیملی ہے اور میرے تو بینک اکاؤنٹ میں اتنے ہزار روپے اس وقت ہیں تو میرے ڈیر تو بہت مشکل ہے اس لیے میں نے اوٹ لے لی تو اس طرح کے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ہائیرز مومنٹ کا سلسلہ اس میں جو پہلا شاٹ مارا وہ میں نے ہی مارا کیونکہ غالباً مارچ نائنت مارچ دو ہزار ساتھ کو افتخار چودری کو انہوں نے فارق کیا اور اس کی گاڑی کا جھنڈا اتار دیا اور پتہ نے کیا کیا تو جیو سے پروگرام چل رہا تھا کامران خان کا اسے سب سے پہلے میرا انٹرویو کیا میں نے کہا ہے تو بلکل ٹوٹلی اللیگل ہے اگر تو کوئی کارروائی کرنی بھی ہے اور کوئی وجہ بھی ہے تو اس کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل موجود ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اگر کیس ہو تب بھی جج کئی مرتبہ تو فیصلے کیسز سنتے ہیں فیصلے کرتے ہیں کئی مرتبہ نہیں بھی کریں لیکن آپ سیسپنڈ نہیں کر سکتے تو اس کو پھر سب نے پک کیا اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا اور الٹیمیٹلی غالباً جولائی میں سپریم کورٹ نے ان کو بحال بھی کیا پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے الیکشن کا سلسلہ ہوا تو لائیلز نے مجھے نومینیٹ کیا ایس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ وہ ہم نے یہ تو ہم کو پتا تھا کہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے اور اسیملی کے ممبران کے ذریعے سے ہے اور اس کا ریزرڈ جو ہے لیکن اگر وہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تو پرویز مشرف وہ جیت نہیں سکتا تھا لیکن بہرحال ہم نے اس کی نومینیشن کو چیلنج کیا کہ وردی میں یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا جو چیف الیکشن کمیشنر نے ہمارے ابجیشنز کو ریجیکٹ کیا اس کی اپیل ہم نے سپریم کورٹ میں کی انہوں نے پارشل سٹے دیا یہ کہا کہ الیکشن تو ہو جائے لیکن اس کا فارمل ریزلٹ ڈیکلیئر نہ ہو لیکن وہ تو انفارمل تو آئی جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی غالباً پرویز مشرف کو کچھ ایسی سنگن ملی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے الیکشن کو اپسیٹ کرنے والی ہے تو اس نے سارے ہی ججز کو فارغ کر دیا پہل پی سیو میں تو یہ تھا نا کہ جی اگر آپ حلف لے لیں تو آپ جج رہیں گے اگر آپ کو حلف دے دیا جائے تو آپ جج رہیں گے اس نے اس مرتبہ یہ حرکت کی تین نومبر دوہزار ساتھ کو اس نے سپریئر کورٹ کے سارے ججز کو فارغ کر دیا اور پھر نئے اپوائنٹمنٹ انہی میں سے کیے یا باہر سے لے کر کے آئے ہم گجرات کی بار نے بلایا تو ہم وہاں گئے اب وہاں پر جو ہم پہنچے تو وہاں جو ڈسٹرکٹ بار تھی اس کا جو پورے گراؤنڈ تھے اس میں سب پولیس بھری ہوئی تھی اب کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اتنی پولیس کیا کر رہی ہے لیکن بہرحال وکلہ سارے موجود تھے وہاں جلسہ ہوا میں نے اڈریس کیا اسی کا حصہ تھا وہ واپس ہم نکلے نوبری ٹچ بھی ایک وکیل نے اپنی گاڑی میں مجھے بٹھایا اور وہ لے کر کے چلا ایک آدھ وکیل کوئی اور ساتھ میں ہوگا وہ وکیلی گاڑی چلا رہا تھا تو ہم کوئی مشکل سے پانس سات مائل باہر گئے ہوں گے گجرات کے کہ وہ پیچھے سے پولیس کی ایک گاڑی آئی اس نے ہماری گاڑی کو بلوک کیا ایک پولیس میں نے بندوق کا بٹ مار کر کے اور سامنے کی جو ونڈ سکرین ہے وہ توڑی اور ہاتھ سے انلوک کیا جو ڈرائیور وکیل تھا اس کو اٹھا کر کے باہر پھیکا اپنے آپ بیٹھ گیا اس ٹیئرنگ ویل کے اوپر اور پھر وہ گاڑی لے کر کے چلا اینا در فور فائی مائلز آگے پولیس کی ایک اسکارٹ کری ہوئی تھی مجھے کہا کہ آپ اتریں آپ بیٹھیں وہ گاڑی بڑی اچھی کنڈیشن میں تھی مجھے اگلی ہی آگے بٹھایا میں نے کہا مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں کوئی مجھ سے بات نہیں اب وہ گاڑی چلتی رہی اٹیمیٹلی جب ہم پہنچے کنال کے اوپر تو مجھے احساس ہوا کہ ہم لاہور میں ہیں پھر وہ ہم کو ائرپورٹ لے کر کے گئے میری بوکنگ تھی رات کی دس بجے کی غالباً کوئی چھے بجے کی بوکنگ انہوں نے کرائی مجھے ایک آرڈر دیا کہ آپ کو پنجاب سے ایکسٹرن کرنے کا آرڈر ہے آپ کو روانہ کیا تو اس طریقے سے وہ جو ایک آرسٹ ہے وہ ایک گریف پیریڈ آف آرسٹ ہے میرے ساتھ کچھ زیادتی انہوں نے نہیں کی لیکن اور مجھے ایکانا وہ اب تم وقل چین چیز ترکے تم وقل چین کو جو خوبصورت سے بگیا مجھے بلوک انہوں نے کہا میں نے ان کو بھی لکھا تھا اور میں نے ایک اور ایمیل جو ہے وہ ٹرم کو اپنے لکھا کیا مجھے وہ کہا تھا وہ بھی میں نے اپنا بھی بھیجی تھی دیکھیں یہ جو آفیہ کا کیس ہے ایسے ڈیسیشنز سارے دنیا میں کئی نہیں ہوتے کسی کو اگر آپ ایٹی سکس ہیئرز کی پنشمنٹ دیتے ہیں اچھا امریکہ میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لمبی پنشمنٹس وہاں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا بلک جو ہے وہ سسپنڈڈ سینٹنس میں کر دیتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پیرول وغیرہ ٹائپ کی چیز سسپنڈڈ اب اگر پچاس سال کے سزا انہوں نے دی ہے تو اس میں فورٹی ایٹی ایرز سسپنڈڈ جو ہے وہ کر کے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو ایٹی سکس ہیئرز دی کوئی سسپنشن نہیں ہے ایلیگیشن بھی کوئی خاص نہیں ہے کہ جی وہ وہاں پر ایک اسکفل ہوئی اور انہوں نے بندوق لے کر کے اور کسی کو مارنے کی کوشش کی کوئی یو ایس سولجر تھا کسی کا بال بھی بینکا نہیں ہوا اور ایٹی سکس ہیئرز تو میں نے یہی کہا دونوں مرتبہ غالباً میں نے یہی کہا کہ اس طرح کے ایٹی سیئرز کا مطلب تو یہ ہے کہ امریکہ یہاں پر بہت سارے سٹیٹس میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہیں تو آپ کیپٹل پنشمنٹ دے رہے ہیں لیکن بہرحال اس کا اثر کوئی نہیں ہونا تھا جو میں نے پہلا کیس ورد دی نیم انڈیپنڈنٹلی کیا ایک سیشن جج ہوتے تھے ایڈیشنل سیشن جج تھے اس وقت وہ محمد علی عبد الرحمن انہوں نے میرے پاس ایک پوپر کیس بھیجا ایک مرڈر کیس اور میں بالکل ینگ اور رو اس کی ٹرائل میں نے کانڈکٹ کی محمد علی صاحب کے سامنے اس میں اس کے خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ پشتو شپیکنگ تھا اردو نہیں بول سکتا تھا انٹرپیٹر کے ذریعے سے میں اس سے انٹریکٹ کرتا تھا میں نے کچھ کوئسٹنز کیے کہ بھئی اچھا وہ رات کیسی تھی اس روز چاند تھا یا نہیں تھا اس میں کچھ ڈسکریپنسیڈ ایویڈنز کیا آئیں ایوز ایبل تو گٹن ایک پوپیٹل اور جب وہ ایک پوپیٹل کر کے میرے ساتھ اترا اور وہ چلا وہ اور اردو میں بات کرنے شروع کر دی اس نے اور ایوز شوکٹ کہ یہ آدمی جو کہ ایسا بنا ہوا تھا کہ یہ ہماری زبانی نہیں سمجھتا میں یہ صرف پشتو جانتا ہے تو اس نے وہ بھیس جو ہے وہ اتنا تیز ینگ آدمی تھا میں سمجھتا ہوں وہ اتنا تیز آدمی تھا کہ اس نے یہ پوش کیا کہ وہ زبانی نہیں جانتا تاکہ جج کی سمپیتی حاصل کرنے اس طریقے سے 1977 میں جب بھٹو کے خلاف مومنٹ چلا وہاں پر جو مینیجنگ کمیٹی تھی اس میں ریزگنیشنز ہوئے کیونکہ پرو بھٹو ایلیمنٹ اس پر ایکسیپٹیبل بار میں نہیں تھا تو نتیجے کے طور کے اوپر پریزیڈنٹ تو غالباً وہی رہا اونریری سیکریٹری اور وائس پریسیڈنٹ جو ہے اس کا الیکشن ہوا تو ہم لوگ وہاں باہر میں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا کہ اونریری سیکریٹری کیلئے کون ہونا چاہیے میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھاکہ ایٹموسفیر تھا اس میں میرے خلاف سعید الزمہ صدیقی نے نومینیشن ڈالا ان کی بیک کے اوپر وہ وکلا تھے جو کہ بھٹو مخالف تھے انہوں نے کہا سعید الزمہ سے کہ تم کس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہو سعید الزمہ مجبور ہوئے کہ وہ بیڈراؤ کریں یہ بات ہے اپریل انیس سو ستتر کی اس کے بعد مارشاللہ لگ گیا تو کیونکہ وہ ایک کرٹیل ٹرم تھی تو کیونکہ شارٹ ٹرم میری تھی تو میں نے دوبارہ اپلائے کر دیا اس میں بھی سعید الزمہ صدیقی نے میرے خلاف نومینیشن فائل کیا وہاں پریشر پھر پڑا سعید الزمہ کے اوپر بار کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیکریٹری کے کمرے میں ان کو لے کر کے بیٹھے اور ان کو پرسویٹ کیا کہ وہ کانٹیسٹ نہ کریں اور ان کو ان کوئیت کر سو انگری کہ ان نے اپنا کوٹ اتار کر کے اور وہاں پھیکا ہی میں بیڈراؤ کیا انہوں نے اور میں انا پوست ہماری سیکریٹری دوبارہ ہو گیا بھی دن ایئر اور سو شاہد الزمہ اس نے اسپر میرے رہے رہا تھا جبکہ مجھے تقریبا کوئی دس سال ٹھہرنا پڑا